بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل شام کی چند اہم ترین خبریں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے اہم ہمسایہ ملک دبائی میں ایمیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی ایک خاتون اور اس کی بیٹیوں کو متحدہ عرب امراض سے عدالت نے بے دخل کرنے کا حکم جاری کیا ہے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ دبائی میں ایمیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی ایک خاتون جس کا تعلق عرب ملک سے ہے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ یورپ جانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے وی سے جالی ڈاکومنٹس کے ذریعے حاصل کیے تھے مزید اطلاعات کے مطابق دبائی ائرپورٹ کے ایک اہلکار نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ یورپ جاری تھی اس کی ویزے کی جانچ پڑھتال کی تو وہ جالی ثابت ہوئے خاتون کی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کیا گیا جہاں اس نے ویزوں کے جالی ہونے کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا پولیس نے اس پوری فیملی کو عدالت میں بھیجا جہاں پر اس خاتون نے کہا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ ویزے جالی ہیں اس کے شوہر نے ویزے کس طرح اور کہاں سے جاری کرائے ہیں اس بارے میں اس کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ملزمہ نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ اسے اس مقدمے سے بری کیا جائے عدالت نے ایمیگریشن قوانین کے مطابق اسے تین ماہ قید کی سزا کا حکم سنایا جہاں ملزمہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا کو منصوب کرتے ہوئے صرف ملک بدری یعنی متحدہ عرب امراض سے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو متحدہ عرب امراض یا دیگر الممالک میں رہتے ہیں کسی بھی لیول پر جالی ڈاکومنٹس اگر ان کے ثابت ہو جائیں تو ان ممالک سے انہیں سو فیسٹ ڈیپورٹ کیا جاتا ہے سزا اور جرمانہ الگ ہیں سعودی میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا مارچ کے مہینے کے بارے میں دوستو پہلے ہی جو اطلاعات آئی تھی آپ تمام بھائیوں سے شیر کی جو کہ الحمدللہ سچ ثابت ہوئیں سعودی میک میں موسمیات کی جانب سے جدید ترین ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو اہم اطلاعات شیر کی جاتی ہیں وہ آپ تمام بھائیوں کو بغیر کسی تاخیر کے شیر کی جائیں گی اطلاعات کے مطابق رمضان کے آغاز تک سعودی عرب میں موسم کافی مزید بہتر ہو جائے گا اور بارشوں کا سلسلہ مزید آگے چلتا رہے گا سعودی میک میں موسمیات کی اطلاعات کے مطابق مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ نجران اسیر جزان ریاد مشرقی ریجن البہا میں متوقع بارش ہوتی رہے گی سعودی میک میں موسمیات کی جانب سے مزید جو اطلاعات شیر کی گئی ہیں اس کے مطابق نجران ریجن میں سعودی میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں موسم بہت بہترین ہے ریاد ریجن خاص طور پر بہترین موسم اس وقت جاری ہے ریاد میں وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہوتی ہے جس سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے لوگ کافی جگہوں پر گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں سعودی دفاع مدنی نے سلاب سے بچاؤ کے لیے تمام افراد سے اپیل کی ہے کہ نشبی مقامات اور سلابی علاقوں میں نہ جائیں سلابی ریلے جہاں سے گزرتے ہوں کسی بھی لیول پر انہیں کراس کرنے کی کوشش نہ کریں کچھ دن پہلے ایک علمناک واقعہ پیش آیا تھا جب ایک والد نے اپنے چار بچوں کو کھو دیا صرف اس بنیاد پر کہ سلابی ریلے کو اس نے کراس کرنے کی کوشش کی جس پر چاروں بچے اس کے جانبک ہو گئے ہیں موسمی حالات سے باخبر رہتے ہوئے متعلقہ ادارے کی ہدایت پر عمل کیا جائے سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکی افراد اپنی رہشی پرمنٹ میں تبدیلی کے لیے برائرات جوازات کے دفتر نہیں جا سکتے ہیں قوانین کے تحت غیر ملکی کارکون صرف اپنے زیر کفالت مزید کے اجراء کے لحاظ سے جو بھی کوئی اس نے تبدیلی اپنی فیملی کے اکاموں میں کرنی ہے چھوٹے بچوں کے فنگر پرنٹ دینے ہیں ان کے اکامیں مزید کوئی اپ ڈیٹ کرانے ہیں ان کے پاسپورٹ اگر دوبارہ بنتے ہیں انہیں اپ ڈیٹ کرانا ہو تو ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو بھی فیملی کا سربراہ ہے وہ جوازات کے آفیس ڈائریکٹ جا سکتا ہے فیملی کے سربراہ کو اپنے آفیس سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اپنا وہ اکامہ یا اس سے متعلقہ پاسپورٹ کو اپ ڈیٹ جوازات کے آفیس میں جا کر ڈائریکٹ لی خود نہیں کر سکتا اس کے لیے کمپنی کفیل لازمی ہونا چاہیے یعنی کمپنی کا مندوب لازمی جائے گا اس کے بغیر جوازات ڈائریکٹ لی کسی بھی غیر ملکی کو ڈیل نہیں کرے گا